بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا قرائے ادا کرو ورنہ اس بار میں تمہارا سمان گھر سے باہر پھینکواتوں گا مالک مکان کی چیختی آوازوں پر ہم بہنیں سیمی ہوئی سی اپنی ماں کو دیکھنے لگی میرا والد باہر مالک مکان سے بات کر رہے تھے اس سے وقت مانگنے لگے مگر وہ تو بری طرح بڑھ گیا بولا میں بھی اسی قرائے سے گزارا کر رہا ہوں میری کوئی دوسری نوکری نہیں ہے اگر تم لوگوں نے مفت میں رہنا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ میں مفت رہیش نہیں دے سکتا حالانکہ اس شخص کے ہمارے محلے میں چار پانچ گھر تھے اور کچھ دکانے بھی تھیں وہ اچھا خاصا پیسہ کمارا تھا مگر ہمیں وقت دینے کو تیار نہ تھا اس شخص کے لالچ پر ہم بے بس ہونے لگے جب سے میرے والد کا کام اچانک ختم ہوا تھا ہمیں تیسرا ماہ تھا گھر کا کرایا ادا کرنا مشکل ہو گیا تھا پہلے مہینے تو مالی کے مکان نے اببہ پر ترس کھا کر ہمدردی سے بول دیا کوئی بات نہیں ابھی تمہارا کام ختم ہو گیا ہے ایک ماہ کا کرایا تم بعد میں دے دینا جب تمہارا کام ہو جائے گا میرے والد بہت مہنتی انسان تھے انہیں فارغ رہنا پسند نہ تھا مالی کے مکان کو یہ لگا کہ اببہ جلد کام ڈون لیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا مگر ہماری قسمت پر ایسی سیاہی چھائی تھی کہ اببہ کو لاکھ کوششوں کے باوجود کام نہیں مل رہا تھا دوسرا مہینہ بھی بیروز گاری میں گزر گیا ہمارے پاس اتنی ہی رکم تھی کہ گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو رہا تھا بجلی کا بل بھی اببہ اپنے دوستوں سے کرز مانگ کر ادا کر رہے تھے مالک مکان نے دوسرے مہینے سختی سے کہہ دیا میں مزید برداشت نہیں کروں گا یا کام ڈونڈو یا پھر میرا گھر چھوڑو اببہ پریشان ہو گئے تھے ہمارا کوئی گھر نہیں تھا اب اگر گھر بدلنے کی کوشش کرتے تو اور مالک مکان ایڈوانس کرایا مانگتا تھا اببہ بہت مجبور ہو گئے تھے ہم چار جوان بہنیں تھی مالک مکان بہت نظر باز بڑھا تھا وہ بڑی عمر کا مرد تھا مگر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظروں میں کبھی احترام نظر نہیں آیا تھا اس کی بیوی کی موت ہو چکی تھی وہ اپنی ایک متلکہ بہن کے بچوں کو پال رہا تھا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی وہ پہلے بھی ہم بہنوں کو دیکھ کر فری ہونے کی کوشش کرتا تھا گلی میں کہیں آتا جاتا دیکھ لیتا تو سلام دعا کے بہانے روک لیتا تھا اس کی گھر میں کرایا ادا کر کے رہنا بھی نہائیت مشکل تھا مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کے گھر کا کرایا مناسب تھا اب تو پھر ہم کرایا بھی ادا نہیں کر پا رہے تھے وہ ہماری بے بسیزے واقف تھا اب اکثر اببہ کی گہر موجودگی میں گھر آنے لگا بہانے بہانے سے پوچھتا آخر یہ حالات کیوں آگئے کہ کرایا نہیں دے سکتے کبھی کھوجنے کی کوشش کرتا کہ ہمارے اببہ نے ایسا کیا کیا کہ اچانک ان کا کام ختم ہو گیا اممہ کو پردہ کر کے اس کے سامنے جانا پڑتا اور جواب دینا پڑتا تھا اممہ ہر بار مالک مکان کے آنے پر ہم بہنوں کو کمرے میں جانے کا بول دیتی تھی مگر ہمارے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا اس بڑے کی مجھ پر نظر پڑ چکی تھی میں جوان اور بہت خوبصورت تھی وہ میری وجہ سے ہر وقت گھر آنے لگا کبھی کرایا مانگنے کی زد کرتا تھا کبھی ہمدردی جتاتا تھا ہم اس کا مقصد نہیں سمجھ بائے تھے تیسرا مہینہ بھی ایسے ہی بھروز گھاری میں گزرا تو اس نے گھر کے دروازے پر شور کرنا شروع کر دیا وہ بہ سے پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل جگڑا کر رہا تھا اب بہ شرمندی سے وضاحتے دے رہے تھے محلے والے جمع ہو گئے تھے ملک صاحب کوئی بات نہیں کچھ وقت مزید دے تو جوان بیٹیوں کا باپ ہے بیچارہ کہاں جائے گا کوشش کر تو رائے انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا کچھ لوگوں نے ہمارے مالک مکان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ان کے ہمدردی بڑے جملوں پر مالک مکان نے تمسخر سے سب کو دیکھا کہنے لگا اگر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دو تم سب کے بھی تو گھر ہیں مالک مکان کا تمسخر بڑا جملہ سن کر سب لوگ بے اختیار خاموش ہو گئے تھے وہ کہنے لگا میں نے اسی قرائے سے رزق کمانا ہے میرے سر پر ایک طلاق یہ ہفتہ بہن اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی ہے میری مجبوری ہے اببہ کو دیکھ کر بولا اگر یہ اپنی جوان بیٹیوں کو عزت بڑی زندگی دینا چاہتا ہے تو جلدی کام ڈون لے میں بس تین دن کی محلہ دیتا ہوں اببہ شرمندگی سے کھڑے رہ کے تھے مالک مکان گھسے سے بڑھ بڑھاتا وہاں سے چلا گیا کھانا نہیں بنا تھا کسی کو بھی کھانا کھانے کا ہوش نہ تھا سب کو ایک ہی فکر ستا رہی تھی تین دن میں اگر اببہ نے پیسے نہ دیئے تو ہم کہاں جائیں گے اب تو کرایا بھی تین ماہ کا ہو چکا تھا اتنی ساری رقم ایک ساتھ دینا ممکن نہیں لگ رہا تھا اگر کوئی امیر جاننے والا نہیں تھا جو ہمیں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم ادار دیتا رات کو دیر تک میرے مباب بیٹھ کر سوچتے رہ کے کیا حل نکالیں گھر میں ایسا کوئی زیور یا قیمتی سوان بھی نہ تھا جسے بیچ کر ہم گھر کا کرایا دا کر لیتے ہم نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اگلے روز مالی کے مکان پھر سے ہمارے گھر آن دمکا تھا اببہ پریشان ہوگے کیونکہ وہ تو تین دن کا وقت دے چکا تھا پھر اچانک سے نہ جانے کیوں چلا آیا تھا اس نے اببہ سے کہا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے تم بھی مجبور ہو اور میں بھی کرایا بخش نہیں سکتا اس لئے میں ایک آسان حل لائیا ہوں اببہ اس کی بات سن کر ٹھٹر گئے مالک مکان کی زد پر اببہ نے اسے گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا وہ اببہ سے کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں ایک روز پہلے تم پر اچھا خاصا گصہ کیا میں پریشان تھا مجھے اپنے کسی ضروری کام کے لیے رقم چاہیے تھی اس لئے تم پر گصہ کر لیا مگر میں نے بعد میں سوچا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی تم بھی مجبور ہو تمہاری جوان بیٹیاں ہیں تم انہیں لے کر کہاں جاؤ گے مالک مکان ہمدردی سے بول رہا تھا اس کا میٹھا لہجہ کسی طفان کی نشاندہ ہی کر رہا تھا وہ اتنا مہربان انسان نہیں تھا جتنا بن رہا تھا اببہ خموشی سے سر جکا کر بیٹے رہے اور کر بھی گیا سکتے تھے ہم میں سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مالک مکان کو اچانک کیوں ہمدردی ہونے لگی تھی مگر ہم نے شکر ادا کیا کہ اسے احساس ہو گیا تھا لیکن اچانک مالک مکان نے جو حل پیش کیا اس پر اببہ کے حسان خطا ہو گئے کبرا کر بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب میں آپ کے تمام پیسے لٹا دوں گا مگر میں یہ نہیں کر سکتا اببہ حاصل باختگی سے بول رہے تھے وہ اس اندھکار پر گصہ ہو گیا کہنے لگا تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے میں مزید وقت نہیں دوں گا کہنے لگا دو دن میں آ کر میں اپنا تینوں مہینوں کا کرایا واپس لوں گا کہاں سے برابر کرو گے جوان بیٹیوں کے باپو ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اگر میں نے تمہیں گھر سے نگال دیا تو یہ طرص برے جملے بولنے والے تمام محلے کے لوگ تمہیں پناہ نہیں دیں گے جوان بیٹیوں کے ساتھ جب سرک پر بیٹھو گے تو خود ہی سوچ لو کہ زمانہ تھو تھو بھی کرے گا اور بیٹیوں کی عزت بھی نلام ہوگی مالی کے مکان نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ اببہ کے ساتھ ہمیں بھی سہما کر رکھ گیا اببہ گمسم سے بیٹھے رہے تھے اور مالی کے مکان اپنا مدہ پیش کر کے چلا گیا میں بری طرح رونے لگی تھی مجھے اس عیاش بڑے سے پہلے ہی خوف آتا تھا مالی کے مکان کے جانے کے بعد اببہ گر آئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اببہ سے کہنے لگے میں بری طرح پھنس گیا ہوں سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں افسردگی سے بولے جو حل ملک صاحب نے پیش کیا ہے وہ میں کسی طور پر ماننا نہیں چاہتا مگر اس نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے انکار کے بعد میرے پاس اور کئی راستہ نہیں بچے گا اببہ پریشان ہو رہے تھے میں ڈڑی ڈڑی رہنے لگی کیونکہ مالی کے مکان نے اببہ سے میرا رشتہ مانگا تھا تو اس نے کہا تھا اگر اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ مجھے دو گے تو یہ کرایا بھی ماف کر دوں گا اور جب تک دوبارہ کام نہیں مل جاتا تم چاہو تو مجھے کرایا ادا نہ کرنا اس کی آفر پور کشش تھی مگر وہ اببہ کی عمر کا تھا جبکہ میں بہت چھوٹی تھی عاملات میں ایسی باتوں پر اببہ اس کا گریبان پکڑ لیتے مگر اس کے موں سے میرا ذکر کبھی برداشت نہ کرتے لیکن اب ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے اببہ جانتے تھے مالک مکان کا گریبان پکڑا تو اببہ کو گھر سے نکال دے گا پورا گھر شدید پریشانی کا شکار تھا میں کمرے کے کونے میں سر جھکا کر بیٹی رہتی تھی کہ نہ جانے کب مجھے پکڑ کر اس بڑے کے حوالے کر دیا جائے گا مجھے نظر آ رہا تھا کہ انکار کی صورت میں ہم سب کی کیا حالت ہونے والی تھی اور ذلت سے بچنے کا آخری حل یہی تھا کہ مجھے اس بڑے مالک مکان کے حوالے کر دیا جاتا یہ بات مجھے بہت خوف زدہ کر رہی تھی میں نے تو ابھی شادی کا ہی نہیں سوچا تھا کہ جا کے اس بڑے کے ساتھ شادی کرنا مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا دوسرے دن بھی مالک مکان نے اببہ سے مل کر یہی سوچا تم نے کیا سوچا کیا جواب دینا چاہتے ہو دیکھ لو اگر انکار کرو گے تو گھر سے فوراں نکل جانا کیونکہ میں انکار کے بعد ایک دن بھی مزید نہیں رہنے دوں گا وہ اببہ پر پریشر ڈال رہا تھا وہ جانتا تھا کہ مجبوری اور حلات اببہ کو سر جکانے پر مجبور کر دیں گے وہ جب بھی ملتا اببہ کو دھرا دمکا کر سوچنے کا کہتا تھا وہ بہت بد لحاظ بندہ تھا اببہ جانتے تھے انکار سنتے ہی وہ ہمیں دکے دے کر گھر سے نکال دیتا اس لئے اببہ خموش ہو کر رہ جاتے تھے گھر میں بھی ہم سب چپ چپ سے رہتے تھے اببہ کا روزانہ شانے جکا کر گھر آنا اور سر جکا کر بیٹھا رہنا مجھے عذیت میں مبتلا کر رہا تھا میں اپنے باپ کوئی سال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی گھر کے باہر اکثر میں مالک مکان کی جتاتی باتیں سنتی تھی وہ اببہ کو کس طرح سب لوگوں میں دمکاتا اور ڈراتا تھا اور اببہ شرمندگی سے زمین میں گھر جاتے تھے اپنے باپ کا یہ حال مجھے دکھ دے رہا تھا میں سوچ سوچ کر تھک گئی ایک روز میں نے حمد کر کے اببہ سے کہہ دیا کہ مالک مکان جو چاہتا ہے وہ قبول کر لیں اببہ نے ٹھٹا کر مجھے دیکھا میری ماں کے ہاتھ پیٹ پھول گئے کہنے لگے یہ تم کیا بات کر رہی ہو اس معاملے میں مت اُلجو تم جا کر اپنا کام کرو میں نے سنجیدگی سے کہا اگر انکار کریں گے تو گھر سے نکلنا پڑے گا پھر اببہ ہم سب کو کہاں لے جائیں گے باہر بھی تو ویسے ہی لوگ عزت نوچنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں عزت کی چھت ملی ہوئی ہے اگر اس بہانے کرایا ماف ہوتا ہے تو اببہ کو ویسے بھی ہماری شادیاں تو کرنی ہے میری باقی بہنوں کے اللہ نصیب بچے کرے ایک میری قربانی دے دینے سے کچھ نہیں ہوگا اما رونے لگی میرے اببہ تو اتنے مجبور تھے کہ وہ مجھے انکار کرنے اور سمجھانے کی بجائے سر جگا کر مجھے سنتے رہے میں روتے ہوئے اببہ کے قدموں میں بیٹھ کی تھی میں نے کہا اببہ آپ کی عزت کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں پھر ایک بڑے مرد سے شادی کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اببہ کو دلائل دینے لگی وہ مجھے پیسو پر خریدنی رہا وہ تو نکا کرنا چاہتا ہے میں شادی کے لیے راضی ہوں نہ مالی کے مکان سے کہہ دیجئے کہ کسی دن آ کر مجھے بیا کر لے جائے مگر دوبارہ آپ کو تنگ نہ کرے نہ لوگوں میں شرمندہ کرے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی میں رو رہی تھی اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ مجھے انکار نہیں کر سکے انہیں بھی نظر آ رہا تھا اب کوئی بھی اور حل نہیں تھا میری حامی بڑھتی ہی اگلے روز مالی کے مکان ہمارے گھر پہنچا تو اببہ نے سر جھکا کر بے بسی سے ہاں کہہ دیا وہ خوش ہو گیا یک دم اس کا لہجہ بدل گیا پہلے وہ اببہ کو دمکاتا اور سختی کرتا تھا اب شیری لہجے میں اپنے رویہ کی معذرت کرنے لگا بولا تمہیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے گھر کے حالات جانتا ہوں میں خود سب کر لوں گا بس ایک ہفتے کے اندر اندر ہم سادگی سے شادی کر لیں گے شادی اببہ کی مجبوری تھی وہ شرائط رکھنے کی حالت میں نہیں تھے گھر والوں کی خاطر قربانی دینے کو تیار تو ہوگی تھی مگر اب خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی مالی کے مکان نے اپنا کہا پورا کیا تھا اس نے سارے انتظامات سنبھال لیے تھے ہر آئے دن ہمارے گھر دیرو سامان کے ساتھ پہن جاتا تھا اس نے میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا قریدا تھا اتنا قیمتی سامان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بڑھا مجھ پر پیسہ لٹا رہا تھا مجھے اس کی خودگرزی پر شدید غصہ آیا تھا وہ شرک سے ہمارے کرایا نہ ادا کرنے پر اپنی مجبوری کے رونے روتا تھا بھگر اب شادی کی ہشی میں ہزاروں پیسے لٹا رہا تھا دنیا کی خودگرزی نے تب مجھے بہت زخمی کیا تھا محلے والے اببہ پر حیران ہو رہے تھے سب آلات جاننے کے باوجود اببہ کو برا بھلا کہنے لگے بولے تم نے تو اپنی آسانی کے لئے اپنی معصوم بیٹی کو ایسے آیاش بڑے کے حوالے کر دیا تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا میرا دل چاہتا تھا محلے والوں سے کہہ دوں ہمیں جھوٹے دلا سے دینے کی ضرورت نہیں ہے اببہ پر جب برا وقت آیا تو ان میں سے کسی نے ایک روپیہ دینا گوارہ نہیں کیا سب جانتے تھے تین ماہ سے ہمارے گر کوئی آمدن نہیں آ رہی تھی ہم لوگ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے اببہ کا قرآہ دا نہیں ہو رہا تھا کھانا پینہ ہمارا مختصر ہو چکا تھا مگر کبھی محلے والوں نے آ کر ہمیں پوچھا تک نہیں تھا لیکن اب شادی کے مشورے دینے کے لئے وہ سب آگے تھے امہ اور اببہ نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا خموشی سے مہمانوں کو سنبھالتے رہے میری شادی کا سن کر خاندان والوں نے اببہ سے کہہ دیا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا غربت میں انسان میار نہیں دیکھتا جہاں مناسب لگے رشتہ کر دینا چاہیے اببہ خموشی سے سب کے مشورے سن رہے تھے ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا میرے اببہ افسردہ رہنے لگے تھے انہیں وہ بڑھا مالک مکان میرے لیے بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا میں جانتی تھی میرا باپ لالچی نہیں ہے اب بھی مجبوری نہ آتی تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتے مگر میں نے خود یہ راستہ چنا تھا اب اچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا میری شادی ہوئی تو دلھن بن کر مجھ پر بہت روح پایا تھا میں اپنے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں دکھی ہو رہی تھی میرے دماغ میں ہمیشہ ایک شریف اور جوان جیون ساتھی کا خاکہ بنا رہتا تھا کبھی سوچا نہیں تھا کہ بڑھے کے گھر بھیا کر جاؤں گی میری ماں نے مجھے اکیلے میں سمجھایا کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا وہ بڑھا عیاش دوسروں کے لیے ہے ہمارا تو محسن ہے میری ماں بولی اب ہماری آسانی تمہارے ہاتھ میں ہے تم اپنے شوہر کو خوش رکھو گی تو وہ ہمیں خوش رہنے دے گا اس کی ہر بات ماننا تم کم عمر اور خوبصورت ہو ہر بات منوا سکتی ہو اسے اپنی ماں کی نصیحتوں پر میں سر جھگا گی مجھے اپنے جذبات کو مار کر اس بڑھے کو خوش کرنا تھا میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی پاغل ہونے لگا میرے حسن نے اسے دیوانہ کر دیا تھا وہ سب بھول گیا میرے حسن کے قسیدے پڑھنے لگا مجھے یقین دنانے لگا کہ میرے گھر والوں کو وہ دوبارہ کبھی تنگ نہیں کرے گا کرایا بھی ماف کر دے گا مجھے کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی وہ تو صرف مجھے دیکھ کر ہی میرے آگے جھک گیا تھا میں دل میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنے باپ کی ذلت کا اسے ضرور بدلا لوں گی مگر شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی وہ بڑھا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے بیتاب رہتا تھا لڑکیوں کو گندی نظروں سے تارتا رہتا تھا اس میں ایک نقابل قبول کمی تھی ایسی کمی جس نے مجھے اپنے شوہر سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ نمرد تھا اس لئے اس کی اولاد نہیں تھی میں یہ جان کر سکتا زدہ رہ گی تھی کہنے لگا میری اولاد کبھی نہیں ہوئی میری دولت جائندات پر میری بہن کی نظریں ہیں پہلی بیوی نے دولت کی خاطر شادی کی مگر میری نمردی کی وجہ سے تھکر شادی کے تیسرے ماں طلاق لے لی تھی دوسری شادی میری بہن نے جس عورت سے کروائی وہ عمر میں مجھ سے چھ سال بڑی تھی وہ بدصورت اور بانچ تھی بہن سے شکوا کیا تو بھولی تمہاری خامی کی وجہ سے کبھی تمہیں مکمل عورت نہیں مل سکتی اس نے جان بوجھ کر ایسی عورت سے جوڑ دیا جسے میں دل میں جگہ نہیں دے پایا میں جانتا ہوں میری بہن میری موت کا انتظار کرتی ہے میرے مرنے کے بعد میری تمام جائندات میری بہن ہتھیالے گی اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا وہ بڑھا میری خوش آمد کرنے لگا وہ بولا اگر تم مجھے خوش رکھو گی تو میں اپنی جائندات تمہارے نام کر دوں گا جب تک میری زندگی ہے میرا ساتھ دو تمہاری خوبصورتی مجھے دیوانہ گرتی ہے میں گمسمسی رہ گئی تھی میرے سارے خواب اس بڑھے نے نوچ لیے تھے میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی میں کم عمر اور خوبصورت تھی مجھ میں کوئی کمی نہ تھی مگر وہ پیسوں سے مجھے خرید چکا تھا اس کی خامی پر میں لب بسی گئی اس کے ساتھ گھٹن زیادہ زندگی گزارنے لگی میرا دل مردہ ہو گیا مگر وہ بڑھا ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا میں بھی اپنی ماں کی نصیحت پر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی مگر مجھے ناکامی ہوتی تھی میرے دل میں اس کی عزت نہیں تھی اس کے ساتھ رہنے پر مجھے گھٹن ہوتی تھی میرا دل چاہتا اسے دور دکیل دوں نا مردی کا تانہ دوں اسے جتاؤں کہ وہ میرے قابل نہیں ہے مگر مجھے ہر بار اس کے سامنے سر جھکا کر رہنا پڑتا تھا اس کی خوشی کے لیے میں بند تھنکا رہتی تھی شادی کو ایک ماں گزر گیا میرا بڑھا شوہر مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا وہ میرے قریب آتا تو میں نفرت کے گونٹ پی کر رہ جاتی مجھے اس کے چھونے سے کراہت آتی تھی اس کے طریفی جملے میری سماتوں کا زہریلا کر دیتے تھے وہ بڑھا مجھے کبھی خوش نہیں کر باتا تھا میری ماں میری آنکھوں کے بجتے دیئے دیکھ کر پڑے شان رہنے لگی میں ہنسنا بولنا بول گئی تھی اپنے شوہر کے لیے ایک مشین بن کر رہ گی آخر تم اتنی ویران کیوں لگنے لگی ہو جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے تم پر پیسے لٹھاتا ہے قیمتی لباس پہنتی ہو اچھا کھاتی ہو پھر خوش کیوں نہیں ہو اپنے گھر میں دل لگاؤ ایک روز میری ماں نے مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو میں پھٹ پڑی میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ میرا شوہر نہ مرد ہے نہ مجھے اولاد دے سکتا تھا نہ ہوشی دے سکتا تھا صرف اپنی تسکین کے لیے اس نے مجھے اپنے گھر میں کھلونا بنا کر رکھا ہوا تھا جب چاہتا بے جان گریہ کی طرح استعمال کر لیتا تھا میری ماں یہ سن کر صدمے میں گر گئی کہنے لگی وہ گر ٹھیک بھی ہوتا تو تمہارے لیے مناسب نہ تھا یہ تو ہماری مجبوری نے ہم سے یہ فیصلہ کروایا میں بڑی طرح رو رہی تھی خود کو مار دینا چاہتی تھی میری زندگی مجھے سزا دینے لگی میں نے کہا میں چند پل سکون سے گزارنے کے لیے گھر آتی ہوں اپنے گھر میں آ کر ہی کھل کر سانس لے پاتی ہوں ورنہ شوہر کا گھر جیل کی طرح لگتا ہے اس قید میں میرا دم گھٹتا ہے میں ترپ رہی تھی میری ماں سوچ میں گم ہوگی پھر اچانک مجھے تسلی بینے لگی وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگی میں تمہارے نامرد شوہر کے لیے ایسی دوا دوں گی جس سے تم خوش ہو جاؤ گے میں علج گئی وہ کیسی دوا دینے کا بول رہی تھی ایسا کیا تھا جو مجھے خوش کر دیتا مگر میری ماں نے چند روز انتظار کرنے کا کہا اور مجھے واپس بھیج دیا میں اب بے سبری سے اس دوا کا انتظار کرنے لگی ایک روز میرے بڑے شوہر کی بہن ہمارے گھر آ گئی اس سے ہماری شادی کی خبر ہو گی تھی وہ اپنے بائی سے لڑنے لگی بولی تم نے میری زد میں ایک معصوم لڑکی کی زنگی برباد کر دی تمہیں اس پر ترس نہیں آیا اگر تمہیں اکیلے رہنے میں مشکل ہو رہی تھی تمہیں گھر میں رہ لیتی میں تمہیں پناہ دینے کو تیار تھی مگر تمہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہر کوئی تمہاری دولت کا بھوکا ہے وہ عورت گصے سے چیخ رہی تھی میں اس کے الفاظ پر ساکت رہ گی مجھے وہ لالچی یا بری نہیں لگ رہی تھی وہ مجھ پر ترس کھا رہی تھی شرمندگی سے مجھے دیکھتی معذرت کرنے لگی میں نے سب حالات بتا دیئے وہ بولی میرا بھائی ایسا ہی لالچی ہے اس کے لیے ایک ایک روپیہ کیمتی ہے مر گیا تو ساری دولت یہی رہ جائے گی میں کسی عورت کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی اپنی کمی چھپانے کے لیے میرا بھائی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو تم بھی طلاق لے کر چلی جاؤ مجھے تب اپنے بڑے شوہر کی نفسیات سمجھ آئی تھی وہ اپنی کمی کی وجہ سے وہم میں مبتلا رہتا تھا اس کی بہن گھر سے گئی تو میرے شوہر نے اگلے ہی دن وہ گر میرے نام کر دیا جس گر میں میرے ماباپ رہ رہے تھے کہنے لگا میں جانتا ہوں میری بہن صرف سنگن لینے آئی تھی اس نے تمہیں طلاق کا مشورہ دیا ہوگا وہ مجھے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی اسے خوف ہے میں اپنی بیوی کو اپنی جائدات دے دوں گا مجھ سے بولا میں نے وہ گر تمہارے نام کر دیا ہے میں ساری جائدات تمہارے نام کر دوں گا چالچ دلانے لگا میں بھی اس گھر کے کاغذات دیکھ کر خوش ہوگی تھی میں نے وہ کاغذات اپنے والد کے حوالے کر دیئے اب مجھے کوئی پریشانی نہ تھی میں شوہر کو خوش رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ ساری جائدات میرے نام کر دے تب ایک روز میری ماں نے مجھے مطلوبہ دوا لا کر دی کہنے لگی یہ دوا اپنے شوہر کو دینا مگر اس دوا کے بارے میں کبھی کسی کو مت بتانا اس دوا سے تمہارے شوہر کی کمی دھور ہو جائے گی میں نے خموشی سے وہ دوا لے لی مجھے خوف تھا کچھ الٹ نہ ہو جائے میں نے ماں سے کہا اس دوا سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا میری ماں ہنس کر بولی فکر مت کرو تمہارا شوہر جوان ہو جائے گا ٹھیک ہو کر وہ تم سے مزید خوش ہوگا تم بھی تو یہی چاہتی ہو میں یہ سن کر مطمئن ہوگی اپنی ماں کے منع کرنے پر میں نے اپنے شوہر کو بھی اس دوا کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور ایک رات خموشی سے وہ دوا دودھ کے ساتھ اپنے شوہر کو دے دی مجھے اس رات جو کچھ ہوا وہ میری رونگٹے کھڑے کھڑ گیا تھا دوا لے کر میں شوہر سکون سے سو گیا مگر رات کے دو بجے وہ اچانک اٹھ بیٹھا مجھے جنجوڑتے ہوئے اس نے جگایا تو میں گبرا کر اسے دیکھنے لگی وہ پورا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا مجھ سے کہنے لگا میری حالت عجیب ہو رہی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا مجھے کیا ہو رہا ہے میں اس کی بات پر پڑھشان ہو گئی اٹھ کر لائٹ آن کی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میرے دماغ میں میری ماں کے جملے گنج رہے تھے میرا دل خوف سے لرزنے لگا وہ سب میری توقع کے برحقس تھا اگلی صبح میں بدحال سی لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچی میرے گھر والے فجر کے لیے اٹھے ہوئے تھے دروازے کی زوردار دستک پر میرے والد گھبرا کر گھر سے نکلے تو سامنے میں بدحال سی کھڑی ہوئی تھی میرے اببہ مجھے دیکھ کر گھبرا کے کہنے لگے کیا ہوا تمہیں یہ کیا حال بنایا ہوا ہے میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے وہ بے ہوش پڑا ہے میری بات پر میرے والدی ڈڑ گئے میرے ساتھ بھاگتے ہوئے میرے گھر گئے میرا شوہر بستر پر پڑا ہوا تھا اببہ نے جلدی سے اسے سنبھال کر چیک کیا تو پتا چلا میرا شوہر مر چکا تھا مجھے جھٹکا لگا میں نے تو اسے جوان ہونے کی دوا دی تھی میں کیا جانتی تھی کہ وہ دوا لے کر میرا شوہر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لے گا دن کے وقت گھر میں سب محلے والے جمع ہو گئے میرے شوہر کی بہن گھر آئی تو کھوجتے ہوئے سوال کرنے لگی بولی چند روز پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا پھر اچانک ایسا کیا ہوا اس عورت کے سوالات پر میں سہم گئی تھی محلے والوں نے اسے کہا اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے بڑی عمر کا بھگڈا تھا اس نے ایک روز تو مرنا ہی تھا یہ لڑکی تو اپنے شوہر کا بہت کیا رکھتی تھی گھر میں زبان بند کیے رہتی تھی شوہر کی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی ایک روز تو انسان کو مرنا ہی ہوتا ہے محلے والوں کی باتوں پر میری نند خاموش ہو گی تھی میرے شوہر کو دفنایا تو نند اپنے بچوں سمیت ایک دو روز ہمارے گھر میں ٹھیکی رہی وہ مجھے چپتی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی اسے شک تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا ہے دو تین روز کے بعد اس نے مجھے گھر واپس لوٹ جانے کا کہا اس نے وکیل کو بھلا کر شوہر کی جائدات کے بارے میں جانا چاہا تو وکیل کے الفاظ پر وہ عورت اور میں حیرت سے ساکی درائے گئے میرے شوہر نے چند روز پہلے ہی اپنی ساری جائدات میرے نام کر دی تھی وہ عورت مجھ پر چیخنے نگی بولی تم نے اپنے نام جائدات کروا کے میری بھائی کو مارا ہوگا اس نے مجھ پر الزام لگانے کی بہت کوشش کی مگر محلے والوں کے درمیان میں پڑھنے کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا میرے حالات بدل چکے تھے بیوگی کے ساتھ مجھے شوہر کی ساری جائدات مل چکی تھی مگر میں آج تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اچانک کیسے مر گیا اس رات لائٹ اون کرنے پر میں نے اپنے شوہر کو جس سال میں دیکھا تھا مجھے وہ سب بھولتا نہیں تھا وہ بالکل سفید پڑھ چکا تھا مجھے نہایت زیاد پر ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا ساری رات وہ تربتہ رہا اور صبح تھنڈا پڑھ گیا ایک روز میں نے ماں سے اکیلے میں سوال کیا وہ دوا کیسی تھی اس دوا کو لگتی میرے شوہر کیوں مر گیا تو میری ماں نے مجھے جو جواب دیا وہ مجھے سند میں سے پاگل کر گیا میری ماں نے اتمنان سے کہا وہ جوان کرنے کی دوا نہیں تھی وہ زہر تھا جس کی وجہ سے اس مرد سے تمہاری جان چھوٹ کی میری ماں مجھے تسلی دیری تھی کہنے لگی اب اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جوان لڑکے سے شادی کر کے خوش رہنا جائداد بھی تمہارے نام ہو چکی ہے مگر میں ایسا نہیں کر پائی تھی کسی لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکی شوہر کی جائداد مجھے ناک کی طرح ڈسنے لگی آج بھی راتوں کو شوہر کا وہ تربتہ چہرہ نظر آتا ہے تو روتی ہوں کہ کاش اپنی ماں کو اپنی زندگی کے بارے میں سچ نہ بتاتی تو میرے شوہر بے گناہ عذیت کی موت نہ مرتا دوستو ایسی سچے واقعات اور کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے اللہ نی کے بعد